یہ بتا دے مجھے کہ ہم یہاں پر آج اورنگی ٹاؤن ریزیڈنسی فیز ون میں کیوں موجود ہیں؟ جو اصل خوشکبری وہ یہ ہے کہ جہاں ہم کھڑے میں یہ ہے اورنگی ٹاؤن ریزیڈنسی جہاں اورنگی ٹاؤن ریزیڈنسی اور او ٹی آر کے اندر عرفان میں نے ایک بار پھر ہمیں موقع دیا ہے بہت میمن تو چھائے رہتے ہیں ماشاءاللہ سے ڈیلز آباد کے یوٹیوب چینل کے اوپر اور ڈیلز کے حوالے سے خاصی انہوں نے شورت حاصل کر لیے اتنی شورت حاصل کر لیے کہ یہ جہاں سے گزرتے ہیں لوگ کہتے ہیں ڈیل دے دو ڈیل دو ڈیل دے دو اورنگی ٹاؤن ریزیڈنسی جو جی ایف ایس کا پروجیکٹ اس کے باہر قدم رکھیں گے تو آپ کے پاس جو ہے ایک پلوٹ پر ایک اسی قس کے پلوٹ بیانانے کی بھی جگہ نہیں ہے نہیں ہے جگہ بہت جو ہے نا ڈیمانڈ آ رہی تھی کافی لوگوں کے کومنٹس آتے تھے میرے پاس میسیج آتے تھے آپ کے پاس بھی آتے تھے کہ جو ہے نا اپارٹمنٹ بتایا ہے سستے اپارٹمنٹ بتایا ہے اور ڈیل والے اپارٹمنٹ بتایا ہے تو وہ انشاءاللہ جو ہے نا اس پروجیکٹ میں ہم لے کے آئے گے وہ لوگ کہتے ہی اس لیے تھے نا بہریا میں جو مین فرنٹ روڈ پڑھ رہا ہے وہ دو سو فٹ کا ہے نتیار میں بھی دو سو فٹ کے روڈ پہ ہے اور یہاں پہ بھی دو سو فٹ کے روڈ پہ ہے بہریا کا تھیری سائٹ کورنر کا پروجیکٹ ہے ہمارا ہاں بالکلے یہ بھی ہمارا تھیری سائٹ کورنر کا پروجیکٹ ہے اے Important evaku لانچ کی آج ہم اورنگی ٹاؤن ریزیڈنسی میں لانچ کرنے گا رہے ہیں اسلام علیکم میں ہوں حسن ریزی اسفانی ویواز امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں اورنگی ٹاؤن ریزیڈنسی فیز ون میں موجود ہوں اور فیز ون میں آج ماشاءاللہ سے میرے ساتھ فہد ریاض بھائی موجود ہیں فہد میمن صاحب موجود ہیں فہد ریاض صاحب کو بھی آپ لوگوں نے کئی ویڈیوز میں میرے ساتھ دیکھا فہد میمن تو چھائے رہتے ہیں ماشاءاللہ سے ڈیلز آباد کی یوٹیوب چینل کے اوپر اور ڈیلز کے حوالے سے خاصی انہوں نے شورت حاصل کر لیے اتنی شورت حاصل کر لیے کہ یہ جہاں سے گزرتے ہیں لوگ کہتے ہیں ڈیل دے دو ڈیل دو ڈیل دو ڈیل دے دو بلکل ایسا یہ ہے خیر یہ ایک مزاق تھا فہد بھائی فہد ریاض صاحب یہاں پر موجود ہیں فہد بھائی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ کیسے ہیں سنبھے ٹھیک تھا گئے ایک بار پھر میں آپ کے ساتھیاں موجود ہوں ہاں ہاں ماشاءاللہ سے ایک کبھی ہم نے جو لاس ویڈیو کی تھی یہیں پہ کی تھی اچھا فہد بھائی ماشاءاللہ سے میں کوئی بھی نیوز نہیں دے رہا ساری نیوز آپ دیں گے اور کچھ نیوز جو ہے وہ فہد میمن صاحب دیں گے پہلے آپ یہ بتا دیں مجھے کہ ہم یہاں پر آج اورنگیٹران ریسیجنسی فیز ون میں کیوں موجود ہیں ہاں یہ بہت اچھا سوال ہے کہ ہم کیوں موجود ہیں اور ہمیں خوشی کے ساتھ موجود ہیں اور سب کے لیے ہمارے لیے خوشخبری ہے اور اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں جی ایف ایس کا اور ارفان وائد صاحب کا کہ انہوں نے جیسا کہ ہم پہ بلیف کیا اور بیریہ میں بیریہ سے ہم نے ان کو ایک بہت اچھا ریزرٹ دیا نوٹ ٹاؤن میں ہم نے ان کے ٹرسٹ کو بریک نہیں ہونے دیا کپڑا مارکٹ کے اندر اور اس کے بعد نوٹ ٹاؤن یونیٹڈ موبائل مارکٹ جو ہے اس کے اندر ہم نے ان کو ایک اچھا ریزرٹ دیا اور اس کے بعد پھر اب جو اصل خوشخبری وہ یہ ہے کہ جہاں ہم کھڑے میں یہ ہے اورنگیٹران ریزیڈنسی اور او ٹی آر کے اندر ارفان میں نے ایک بار پھر ہمیں موقع دیا ہے اور ہمیں یہاں آنے کا موقع دیا اور ہمیں ایک پروجیکٹ دیا ہے تو الحمدللہ یہاں پہ ہم اپنا ایک پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں اور آج یہ ایک خوشخبری تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں باقی جو ڈیٹیل ہے پروجیکٹ کی اور کیا ہم لا رہے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں یہ فاہد بھائی بتا رہے ہیں فاہد بھائی نے ایک بہت بڑی ایک انانسمنٹ تقریباً سنا دی ڈیٹیل جو ہے وہ فاہد میمن بھائی سنائیں گے والیکم اسلام کیا علیہ السلام بھائی خیریت سے اللہ کا کرام ہے فاہد بھائی میں جب جب آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں جب آپ کے ساتھ کھڑا ہوں تو لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کوئی دھماکہ ہونے والا ہے بلکھل ایسا ہی ہے آج کیا دھماکہ ہے دیکھیں آج ہم موجود ہیں اورنگی ٹاؤن ریزیڈنسی میں اور یہاں پہ میں بتاتے چلوں کہ ڈیولپنٹ کا کام بہت تیزی سے چلے جیسے پلوٹ سکرٹنگ ہو چکی ہے مکمل چکے ہیں سیوریج لائنس ہو چکے ہیں اب اس پہ سٹریٹ لائٹس کا کام شروع ہو چکا ہے اور روڈ کارپٹنگ جو ہے اس کی بہت جلدنے والی ہے تو اس پہ یہ ہے کہ ڈیولپنٹ کا کام بہت تیزی سے چل رہا ہے اور یہ میں اپنے چاروں طرف جو آبادی دیکھ رہا ہوں تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اورنگی ٹاؤن ریزیڈنسی جو جی ای فیس کا پروجیکٹ اس کے باہر قدم رکھیں گے تو آپ کے پاس جو ہے ایک پلوٹ پہ ایک اسی قس کے پلوٹ بیانانے کی بھی جگہ نہیں ہے نہیں ہے جگہ ہے نہیں سارے جو ہے پوری گنجان آبادی ہے سارے ان لوگ یہاں پہ رہائش پرید ہیں اسے ہی سب سے بڑی آبادی ہے اورنگی ٹاؤن ریزیڈنسی تو اس کے اندر ہم رہے اس کے اندر جو ہے ہم موجود ہیں آج سیکٹر سولہ یہ لگتا ہے اس پر جی ای فیس کا پروجیکٹ ہے اس میں ہم جو ہے ایک نیا پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں اور یہ بھی پری لانچیں گے پروجیکٹ کی تو جیسے کہ ہم جیسے بہریہ میں ہم نے بہریہ یونیٹیڈ موبائل مارکٹ لانچ کی انٹی آر میں ہم نے انٹی آر یونیٹیڈ موبائل مارکٹ لانچ کی آج ہم اورنگی ٹاؤن ریزیڈنسی میں لانچ کرنے جا رہے ہیں اورنگی یونیٹیڈ موبائل مارکٹ زبادہ سیاں نہیں کہ بہریہ میں بہریہ یونیٹیڈ موبائل ان الیٹرونک مارکٹ لانٹی آر میں انٹی آر میں انٹی آر یونیٹیڈ موبائل مارکٹ اور پھر اورنگی میں اورنگی یونیٹی موبائل مارکت ایک تو کوئنچڈنس یہ ہے دوسرا کوئنچڈنس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہریہ کا تھری سایٹ کارنر کا پروجکت ہے ہمارا یہ بھی ہمارا تھری سایٹ کارنر کا پروجکت ہے تیسیرا کوئنچڈنس بتاتا ہوں بہریہ میں جو مین فرنٹ روڈ پڑھ رہا ہے وہ 200 فٹ کا ہے نٹر میں بھی 200 فٹ کے روڈ پہ اور یہاں پہ بھی 200 فٹ کے روڈ پہ اور اس کے جو برابر میں روڈ پڑتا ہے وہ 50 فٹ کا یہاں بھی ہے نٹر میں بھی سیم ہے اور بہریہ میں بھی سیم ہے اور پیچھے جو 30 فٹ کا روڈ لگتا ہے وہ تین جگہ پہ سیم ہے تو یہ بہت اچھا کوئنسیدنس ہے جب پلوٹ ہمیں جب بتایا گیا تو ہم نے بولا اس پہ ہم بالکل جیسے ہم لے کے آتے رہے ہیں جو موبائل مارکٹ لیتے آتے ہیں تو ہم یہاں پہ بھی اورنگی یونیٹیڈ موبائل مارکٹ لے کے آ چکے ہیں لوگوں کے لیے اور ایک بہت ہی سستی اور آسان ایک ساتھ پہ ہم لے کے آنے والے لیکن وہ ابھی نہیں بتاؤں گا وہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو سب کو بتاؤں گا اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اپر جو ہے اس میں اپارٹمنٹ بھی لے کے آ رہے ہیں دیکھیں کراچی کے اندر جو ہے نا اپارٹمنٹ کے جو ہمارے ویورز ہیں جو ہمیں دیکھنے والے ان کو بہت جو ہے نا ڈیمانڈ آ رہی تھی کافی لوگوں کے کومنٹ آتے تھے میرے پاس میسیج آتے تھے آپ کے پاس بھی آتے تھے کہ جو ہے نا اپارٹمنٹ بتایا ہے سستے اپارٹمنٹ بتایا ہے اور ڈیل والے اپارٹمنٹ بتایا ہے تو وہ انشاءاللہ اس پروجیک میں لے کے آئیں گے لوگ کہتے ہی اس لیے تھے نا دیکھیں ڈیل لے کے آتا ہے ڈیلز آباد کا تو نام ہی ڈیل ہے نا جیسے فوڈ پانڈا کھانے پینے کی ڈیل لاتا ہے ویسے ڈیلز آباد پروپٹی کی ڈیل لاتا ہے اور انشاءاللہ لاتا رائے گا ہر وقت تو اس میں ہم اپارٹمنٹ اور بن آف ٹاور کے نام سے ہم اپارٹمنٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں پری لانچ تو اس کی ڈیٹیلز بھی ہم آپ کو بات دیں بتائیں گے وہ اتنی آپ نے خبر بتا دی لوگوں میں ایک پہل دیل کا تو دیکھیں مجھ گیا آپ میرے پاس میسیجز آنا شروع ہو جائیں گے تو جس نے رابطہ کرنا ہے وہ رابطہ کرنا ہے میں بتا بھی دھوں گا ان کو اور نیکس ویڈیو آجائے گی اس میں ہم ساری چیزیں آناؤنس کریں گے اس میں ڈیل آناؤنس کریں گے اور پروجیکٹ میں کیا دکانیں ہیں کتنے فلورز پہ ہیں ساری چیزیں ہم اس وقت بتائیں گے جو کمپلیٹلی ایک مکمل انفرمیشن ہے انشاءاللہ ترہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ فہد میمن صاحب شیئر کریں گے فل وقت ہم یہاں پر اس لیے موجود تھے کہ ہم آپ کو یہ نیوز بتا دیں جیسے کہ آپ نے ابھی پچھلی جو لاسٹ ویڈیو میری دیکھی ہے جی ایف ایس کپڑا مارکٹ پہ جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک بریکنگ نیوز ہے اور انگی ٹان کے حوالے سے وہ بریکنگ نیوز یہ ہے جو ابھی ابھی جس کا یوں سمجھلنے کے جس پہ سے پردہ اٹھایا ہے فہد ریاض بھائی نے اور فہد میمن صاحب نے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اس کی جو کمپلیٹلی ڈیٹیلز ہوتی ہیں ریٹ کے حوالے سے فلور کے حوالے سے سائزز کے حوالے سے تو آپ فون پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں وہ آپ کو فہد میمن صاحب کا نمبر بھی سکرین پہ ہوگا اس پہ بھی آپ کو مل جائے گا ڈیٹیل ابھی بھی آپ اگر کچھ معلوم کرنا چاہیں گے تو فہد بھائی کا نمبر سکرین پہ چل رہا ہے آپ کو وائٹ کر دیں گے لوکیشن میں آپ کو ویسے ہی بتا جاتا ہوں سولہ نمبر کہلاتا ہے خیر آباد علاقے کا نام ہے اور اگر آپ گلشن بیہار کی طرف سے آتے ہیں تو بیچ میں کربلا بناوائی جہاں سے تازیہ وغیرہ نکلتے ہیں تو جسٹ چند منٹ کی درائف پہ جی ایف ایس کا یہ پروجیکٹ روٹ کے اوپر واقع ہے جس کا آپ کو سامنے ہی لکھاوا نظر آجائے گا اورنگی ٹاؤن ریزیڈنسی بہت بڑی آبادی ہے جہاں پر آپ کو مارکٹس نظر آئیں گی شاپس نظر آئیں گے کاروبار کے مختلف چیزیں نظر آئیں گی لیکن جو ہائشی بیلڈنگ جسے آپ ہائی لیویل ہائی ٹاپ ٹائپ کی جو بیلڈنگ ہوتی ہے ہائی سٹینڈر کی وہ آپ کو میرا خیال ہے کہ کہیں نظر نہیں آئے گی وہ انشاءاللہ تعالی یہاں پر آپ کو نظر آئے گی ایسا ہی نبس تو ویڈیو اگر پسند آئیے تو اسے لائک کریں شیئر کریں فہد ریاض بھائی اور فہد نیمن بھائی کو اجازت دیں اسلام علیکم و علیم و اللہ وعخة